نمبر دو سکون اتمنان سے بات کرنا تیز تیز بات نہیں کرنا کہ آپ کا ایک جملہ اس کو سمجھنے تک دوسرا جملہ بھی ختم ہو گیا آپ کا تھوڑا گیپ رہنا سانس لینے کے لیے آپ بھی بولنے کی بیچ میں سانس لیتے کی نہیں لیتے لیتے تو ایسا نہیں ہو کہ اتنا تیز بولے آدمی کہ کیا بولے سمجھ میں نہیں آ رہا آرام سے سکون سے وقار سے آدمی بات کرے اتنی دفتار ہو کہ سمجھ میں بات آئیں آدمی پیچھے دوڑتا نہ رہے سمجھنے کے لیے بلکہ انسان کی بات لوگوں کی سمجھ میں آئے آرام سے بات کرنا سکون اتمنان سے کیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یحدت حدیثا لو عدہ العاد لأحصاہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو آپ ایسی بات کرتے ایسے طور پر بات کرتے کہ اگر گننے والا چاہیں تو آپ کی بات کو گن لے اگر گننے والا چاہیں تو آپ کی باتوں کو کیا کریں شمار کر لیں الفاظ کو جملوں کو گننا آسان ہو جائے ایسی بات کرتے تو ایک انسان جب بات کرے خاص طور سے بچوں سے آرام سے رک رک کے ہر چیز پہ زور دیتے ہوئے بات کرے اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کیا جاتا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سمجھا نہیں آپ کو سمجھ چکا ہے اس لئے آپ سمجھ رہے اس کو سمجھے گئے اس کو نئے سیرے سے سمجھنا ہے تو آپ کیا کریں جب ان سے بات کریں ایک ایک لفظ اس کو معلوم رہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں سکون سے کچھ جاتا نہیں نا اس پر کچھ نقصان ہے نہیں سکون سے اور کم رفتار ایسے کہ وہ ہر ہر لفظ کو سنیں ہر ہر جملے کو سمجھ سکیں تو آسانی سے بتانا اور سکون اتمنان سے بات کرنا امام البخاری نے اس کو المناقی میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 3567 اور مسلم کتاب زہدی و الرقائق حدیث نمبر 2493 آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یسرد الحدیث کسردکم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح سر سر یعنی جس ہم کہیں فر فر جس کو ہم کہیں گے تیز تیز بات نہیں کرتے تھے تمہاری طرح بے تہاشا بات نہیں کرتے تھے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے فضائل الصحابہ میں حدیث نمبر 2493 ایک روایت میں فرماتی ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسرد الکلام کسردکم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز تیز باتیں نہیں کرتے تھے ولیکن کانا اذا تکلم تکلم بکلام من فصل یحفظه من سمعہو بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو آپ ایسی بات کرتے جس میں فاصلہ ہوتا ایک بات کے بعد دوسری بات میں گیپ ہوتا یحفظه من سمعہو جو آپ کی بات سنتا یاد کر سکتا تھا یاد کر لیتا تھا